نازکار میں نیاز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انمیف نیوز پہلو خان اخلاق جیسے کئی نام ہے جنہیں گوہ تسکری کے شک کے عاروپ میں پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئی مگر اسی دیش میں کچھ مسلم شخص ایسے بھی ہوتے ہیں جو گائیوں کی جان بچانے کے لیے خود کی جان جوکھی میں ڈالتے ہیں ایسے ہی ایک شخص کی ایک ویڈیو اندینوں سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی سے بھرے گڑھے میں گری گائے کو بچانے کے لیے کس طرح سے ایک مسلم یوک خود گڑھے میں اتر گیا اور اسے باہر نکال کر ہی دم لیا کس طرح سے ایک بچانے کے لیے گائے کو بچا رہے اس مسلم شخص کی ویڈیو کانگریس نیتا سرندر راجپوت نے اپنے ٹیوٹر ہینڈل پر شیئر کیا ہے اور بی جے پی کے ساتھ ساتھ ہندووادی سنگٹھنوں پر تنز مارتے ہوئے لکھا ہے کہ بھاجبہ سمرتھک سنگ والے بجرنگ دل والے ہندو پریشد والے اور گو رکشا کے نام پر پہلو خان جیسوں کی ہتیا کرنے والے ضرور دیکھ لیں کانگریس نیتا سرندر راجپوت نے جیسے ہی یہ ویڈیو شیئر کی سوشل میڈیا پر ترہ ترہ کی پرتکریاں دیکھنے کو ملی ٹیوٹر یوزر جناردن سیح نے لکھا دیش کے ناغریگوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے ہندو مسلمان تو کیول سیاست کی باتیں ہیں ٹیوٹر یوزر اسرار ہاشمی نے بھی اس ویڈیو پر لکھا ان کو دکھانے سے کوئی فائدہ نہیں ان کی آنکھوں پر کالا چشما چڑھا ہے ایک اور یوزر نے لکھا سیوا کے لیے دھرم کی کوئی بادھ نہیں ہے ایک یوزر نے گڑھے سے نکلنے کے بعد گائے کے ریاکشن کی اور اشارہ کرتے ہوئے لکھا آخری مومنٹ پر جب گائے نے اس کی طرف دیکھا یہ گائے کا اپنا طریقہ ہے تھائنکیو بولنے کا ایک گائے کے لیے پانی سے بھرے گڑھے میں اترنے والے اس مسلم شخص کو جس نے بھی دیکھا اسی طرح سے تعریف کی یہ ویڈیو کہاں کی ہے اس کی جانکاری تو فیلحال نہیں مل سکی مگر ہاں ایسے شخص کو دیکھ کر سی ایم یوگی کو ضرور گرب ہوگا جس کی لیے گائے ایک ماں سے کم نہیں ہیں اب ایک گروہ وار کو ہی سی ایم یوگی جب بلرامپور کے دورے پر گئے تھے تو یہاں بھی ان کا گائے پریم دیکھنے کو ملا تھا سی ایم یوگی خود ایک گوشالہ میں گائیوں کو چارہ کھلایا اور بچڑے کے ساتھ کھیلتے ہوئے بھی دیکھے گئے ایک وقت تھا جب یوپی میں دھڑلے سے عوید سلوٹر ہاؤس چلتے تھے اور گوہ تسکر بھی بے خوف ہو کر گائیوں کی تسکری کرتے تھے مگر جب سے ستہ میں یوگی سرکار آئی ہے گوہ تسکروں کی جہاں شامت آ گئی ہے تو وہیں عوید سلوٹر ہاؤسوں پر بھی تعلہ لگ گیا ہے یہاں تک کی یوگی سرکار نے گائیوں کی سرکشہ کے لیے بنائے گئے قانون میں بھی سخت سے سخت پراؤدھان جوڑ دیا ہے جس سے گوہنش کے ہتیا کرنے کے بارے میں سوچ کر بھی لوگ کانپ جائیں ایسی یوگی سرکار کی وجہ سے گائیوں کو لے کر یوپی میں ایک محول تو بنا ہی ہے اور ساتھی دیش میں بھی گائیوں کے سنرکشن کو لے کر ایک بڑا سندیش گیا ہے بہرحال ان سب کے بیٹ جس طرح سے اس مسلم شخص نے گائے کو بچایا ہے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے اپنی رائے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں موسیقی 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 موسیقی